like this afternoon israeli forces confirmed they have launched a major offensive against the palestinian territory of gaza انتہائی قابل احترام ناظرین اسلام علیکم ناظرین مطرم شام کے راستے سے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر ترکش فوج کی جالیم سے بڑا حملہ کر دیا گیا اسرائیلی فوجی اپنے ساتھی فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے اسرائیلی نیوز ریپورٹر نے اس جڑپ کا آن کو دیکھا حال بتا کر اپنے ہی ملک کو پوری دنیا کے سامنے زلیل اور اسواہ کر دیا ہے ناظرین اگرامی وائیسی جلاس کے بعد جہاں اسلامی ملکوں کی غیرت پر ترہ ترہ کے سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ چند ملکوں کے علاوہ کسی میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ برا بول سکے وائیسی جلاس میں پاکستان، ترکی، ایران، مالیشیا اور آزربائیجان کے بیانیے کی پوری دنیا میں تعریفیں کی گئیں اور ترکی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ فلسطین کی خاطر اسرائیل پر حملے کرے گا اور آج صبح ہوتے ہی ترکی نے اسرائیل پر اتنا شدید حملہ کیا کہ اسرائیلی فوجی اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے ناظرین اگرامی صبح و صبح شامی اسرائیل سے اسرائیل پر شدید گولہ باری کی گئی جس کا ذمہ دار اسرائیل نے ترکی کو اٹھراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکش فوج شام کے سرادوں سے اسرائیل پر گولہ باری کر رہی ہے صبح صبح ہونے والی جھڑپوں کو لائیو کوریج دینے والی اسرائیلی نیوز رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے راستے سے اسرائیل پر اتنا شدید حملے کی گئے ہیں کہ اسرائیلی فوجی سملنے سے پہلے ہی عبرت کا نشانہ بن گئی اور کئی فوجی جہانم واصل ہو گئے ناظرین اگرامیس نیوز رپورٹر کا کہنا تھا کہ حملوں کے بعد اسرائیلی فوجی میں بغدر مچ گئی اور فوجی اپنے ساتھکوں کی لاشے اٹھانے کی بجائے باغ نکلے اور ہر طرف تبائی کے مناظر دیکھنے لگے ناظرین مصرم اسرائیل نے ان حملوں کا ذمہ دار ترکی کو ٹھرایا ہے اور کہا ہے کہ شام کے راستے سے جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ترکی ہے اور شامی تنظیموں کو ہتھیاروں کی فرامی بھی ترکی کا رہا ہے لہذا اگر اسرائیلی بیانیوں کو دیکھا جائے تو یہ امت مسلمان اور ترکی کے لیے انتہائی عام خبر ہے کہ اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ترکی اسرائیل کو ختم کرنے جا رہا ہے